اسلام علیکم ناظرین کیسے ہم سب امید سب خرید سے ہوں گے آج ہے رمضان کا آخری جمعت مبارک تو آج ہم جا رہے ہیں شارجہ کی سب سے بڑی مسجد کی طرف شارجہ مسجد کی طرف جو کہ ملی ہے روڈ پہ ہے جو میں نے آپ کو میرے پچھلی ویلوکز میں دکھائی تھی کہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ ہمارے ننے نمازی جو ہیں وہ سارے تیار ہو گئے تھے ٹائم سے اور کافی ایکسائٹڈ تھے نماز پڑھنے جانے کے لیے اتنا بقائد کی سے نہیں لے کے جاتے ہیں ان کو لیکن رمضان میں لازم لے کے جاتے ہیں جمعی کی نماز کے لیے تراوی کے لیے بھی ان کو لے کے جاتے ہیں لیکن ہے سچ نہیں کیونکہ بچے پیچھے کافی تنگ کرتے ہیں کافی شور ڈالتے ہیں تو اس لیے دوسرے نمازیوں کو بہت ہوری سی پریشانی ہوتی ہے اس لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ ان کو انہا لے کی جاؤں لیکن الحمدللہ انہوں نے بلکل تنگ نہیں کیا اور نماز کے دمیے کی نماز ہوتی تھوڑی چھوٹی ہے دو پرز ہی ہوتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے تو اس لیے الحمدللہ انہوں نے تنگ نہیں کیا ماشاءاللہ کافی کیور لگ رہے ہیں شوش موسیقی 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 تھی تو اس لئے پھر میں وہ بچوں کو لینے آئی تھی کیونکہ مسجد میں نماز کی ٹائم بچے اللہ نہیں ہے لیکن نماز کے بعد وہ پانچ منٹ علاؤ کرتے ہیں اور یہ رمضان کی میں بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا لیکن نماز کی ٹائم بچے بالکل علاؤ نہیں ہے مردوں والی سیٹ پہ علاؤ ہیں لیکن مردوں والی سیٹ پہ علاؤ نہیں ہے اور وہاں پہ جب نماز فنش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ علاؤ کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو لا کے مسجد دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں تو میں پھر بچوں کو لینے آئی تھی اور بچوں کو جو ہے وہ پانی دیکھ کے بہت ہی وہ ان کا دل کیا پانی کے ساتھ کھیلنے کا بچوں نے بھی کافی انجوئے کیا یہاں پہ اور الحمدللہ روزہ بھی تھا اور دھوپ بھی تھی لیکن ایساچ کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی بہت اچھا موسم تھا حلقیل کسی حوالہ کی بھی تھی بچوں نے کچھ خاص تنگ بھی نہیں کیا تو اس لئے الحمدللہ بہت اچھا ایکسپریئنس تھا باقی بس یہ پسند نے آیا کہ بچے اللہ نہیں تھے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ باہر ادھر سین تھا مسجد کے آگے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو بس یہ بات تھوڑی سی بری لگی اس کے علاوہ باقی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپریئنس تھا بچوں کو بھی کافی پیاری لگی یہ جگہ اور مسجد کا جو انٹیریئر تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ ہوں گی میں یہاں پہ اور پہ انشاءاللہ دیٹیل ویڈیو بناوں گی دوبارہ انشاءاللہ چلا جاری نماز پڑھنے کے بعد ہم گھر کے لیے رپھانا ہوگے واپسی میں مجھے آیا کہ کچھ گروسٹری رہتی ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ واپسی میں رامس کی طرف کری تھی وہاں سے میں نے کچھ گروسٹری شوپنگ کی اور گھر آتے آتے جو ہے جو ہے وہ تین بچ کے میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس فروٹ چٹ بناؤں گی کریم والا اور ساتھ میں چکن بن بناؤں گی تو اس کے لیے میں نے کہا کچھ چیزیں لینے والی ہیں تو وہ لے لیتی ہوں اس کے لیے پھر میں راستے میں رامس پر رکھی تھی وہاں سے کچھ چیزیں نہیں رش کافی تھا ٹائم کافی ہو گیا تو پھر آنے آنے میں ٹائم لگ گیا اور رات پھر پھر جو ہے وہ میں افتاری کے لیے چیزیں ریڈی کرنے سٹارٹ ہو گی تو میں یہ جو ہے پہلے سب سے پہلے دو بنا رہی ہوں چکن بنز کے لیے جو چکن سٹف بنز ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے دودھ لیا ہے اراؤنڈ ون کپ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ون تھرڈ لیتا سے ایک کپ ڈالا تھا میں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کے اندر انسٹنٹ اسٹ ایسٹ ایڈ کیا تھا اس کی ڈیٹیل جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بس میں نے یہ رہا کہ اس کو اچھے سے حل کیا تھا اس کے اندر میں نے چینی بھی ایڈ کی تھی ساتھ میں ہلکا سا نمک بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا مکھن اور ساتھ میں تھوڑا سا دھائیں جو اس کے قوائنٹیٹی تھی وہ میں آپ کو وہ بات ہے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو بتا دوں گی اس کے علاوہ میں نے یہ رہال کے اچھے سے حل کر لیا تھا لیکوڈیٹیٹیٹیٹھوں کو پہل کر دیا ہوں مکھن جو تا وہو پگل کر دیا تو زیادہ بہتر ہے میں نے ایسی ہی پھلا دیا تا میں نے کہا گرمی ہے تو ہڑ پگل جائے گا بس میں نے اس کی ایڈ کیا تھا اور میں نے ایڈ کیا کہ اس کو اچھے سے غون لیا تھا غونڈنا بھی نرم ہے نہ زیادہ نرم اور زیادہ سخت ہونا چاہیے جس مقدار میں میں نے بتایا ہے ملک اس مقدار میں ہی غونڈا ہے اس کے علاوہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت کوئی خاص محسوس نہیں ہوئی مجھے تو بلکل نہیں ہوئی میں نے تو بلکل پانی ایڈ نہیں کیا بس اس کو اچھے سی گون لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے اس ٹچے سے ایکٹیویٹ ہو جائے بس گون کے پھر میں نے اس کو سائٹ رکھتیا تھا تاکہ یہ رائز ہو جائے اور پھر اس کے باز میں نے چکن کی فیلنگ سٹارٹ کر دی فیلنگ کے لیے میں نے چکن کی بوٹیاں تھے ان کو بریگ کٹ لیا تھا زیادہ بھی بریگ نہیں بس نورمل بریگ کٹ لیا تھا میں نے چھوٹے سائز کر دیا تھا اور کٹ کے میں نے آئل پین میں ڈال کے اس کے اندر میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے تھوڑی دے سٹیم کیا ہے اب اس کا جو پانی ہے وہ بیچ میں ہی تھا تو میں نے اس کے اندر پیاز اور شملا بھی شٹال دی تھی تاکہ یہ بھی اس کے پانی میں گل جائیں اچھے تھی کیونکہ وہ شملا میں اس کا جو تھوڑا سخت دیست ہے وہ نہ آئے پھر اس کے پاس جب وہ اچھے سے تھوڑا سے کل گئی تھی بیچ میں تو میں نے پھر اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کر دیا تھے اور پانی اس کا بلکل تقریباً خوشک ہو گیا تھا تب میں نے ٹیماتر ایڈ کیا تھے نہیں کہ تو اگر میں پانی ہی رہتے بھی ٹیماتر ایڈ کر دی تو وہ جو ہے وہ گھول جاتے بیچ میں اور پھر ویسا ٹیسٹ نہیں آتا تو بس پہ میں نے جب اس کا پانی سو گیا تو اس میں ٹیماتر ڈال کے میں اس کو ہلکا سا بھون کے اس کے اندر میں نے پیزا سوس جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ایڈ کی تھی اور وہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر تو نمک اور ہلکی سی کالی میٹری ایڈ کی تھی بس پھر تھوڑا سا بھونا اور بس پھر میں نے سکو چھنڈا ہونے کے لیے تھا اور پھر میں نے دو جو ہے وہ براہ ہو گی تھی اچھے سے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ڈوائٹ کر لیا تھا ہیڈ تو کس میں اراؤنڈ 21 بن گئے تھے میرے تو میں نے پھر اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے سے بن بنا لیا تھے اور بنا کے اس کے اندر میں نے پھر فیلنگ رکھ کے وہ جیسے آٹے کا پیڑا بناتے ہیں ویسے بنا کے میں نے ان کو تھوڑی در اور رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا بیکنگ ٹرے میں اور پھر جب ساتھ میں اوون پری ہٹ کر دیا تھا اور جب وہ ہو گیا تھا تھوڑی سی رائز دوبارہ ہو گئے تھے میں نے پھر ان کو اوون میں لگا کے اگ وش لگا کے ان کو اوون میں لکھ دیا تھا اراؤنڈ مجھے لگے تھے تھرٹی منٹ لگے ہون کے مجھے اور کلر بھی آ گیا تھا اور بہت اچھے بنے تھے اوون میں رکھ کے میں نے فروٹ چار کی تاری کرنے سٹارٹ کر دیا تھے اس کے لیے میں نے فروٹ کٹ کیا تھا سویٹ میلن، مہنگو ساتھ میں اپل اور بنانا چاری فروٹ پر لیا تھے اور اس کو میں اچھے سے کٹ کر لیا تھا اور کٹ کرنے کے بعد اس لیے آپ کو داخانوں کے میں پہلے کٹ کر لیا تھا اس کو Panama Preau اور بنانا جنر فروٹ کٹ کر کرنے کے بعد اس کے اندر چینی آئڈ کی ہے تاکہ اس کے اندر خراب نہیں ہو اپل اور بنانا کا اس کے لیے چینی آئڈ کر لیا تھے اس کے بعد میں نے کریم ریڈی کی ہے کریم جو ہے وہ جو ریڈی کرتی ہوں وہ ہوتی ہے خالی تک کریم ہوتی ہے اس کو میں ہلکا ساؤ دودھ دل کے پھینٹی ہوں اتنا بھینٹی ہوں کہ وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے کیونکہ فروٹ چارٹ میں اتنی تھک اچھی نہیں لگتی بس جب وہ تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم میں اس پر چارٹ مسالہ ایٹ کرتی ہوں فروٹ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ نہیں فروٹ چارٹ مسالہ ایٹ کرتی ہوں اور کنڈنس ملک بھی لازم دالتی ہوں لیکن میں پاس اس دن تھا نہیں میں بھول گئی تھی تو پھر میں نے بس ایسے ہی اس کو ایٹ کر دیا تھا اور اس طرح بھی بہت اچھی بنی تھی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کریم سے اور سٹرابری سے ڈیکوریٹ کیا تھا ہفتاری کی ٹائم بھی جو ہے وہ میرے اچھے سے ریڈی ہو گئے تھے اور بہت پیارا کلر آئے تھا واقعی الحمدللہ آج کا ویلوگیں ہی ختم ہوتا ہے دعا میں ضرور یاد رکھے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ